الحمدللہ کلوا کی دل احد الفرد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو شریکن فی الملک ولم یکل لہو ولي من الظل وکبیرہ تکبیرہ اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی براہیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک على ابرائیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید اما بعد فاین خیر الحديث کتاب اللہ خیر الحدي غدي محمد سل اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وکل محدسات بداعا وکل بدعا زلالا وکل زلالة في النار قال اللہ دبارک ودعالا في القرآن المجید والفرقان الحمید انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وقام الصلاة وآتا الزکاة ولم یوش الا اللہ فاسا اولائی کا ایک انو من المحتدیر او سنے رب انو منائیے سد جن تند وچ جائیے او سنے رب انو منائیے سد جن تند وچ جائیے او تے تر تے سر نجو کائیے سد جن تند وچ جائیے جتو آن آزان آباداں پڑیے یار پنج نمازاں پڑیے یار پنج نمازاں سد جن تند وچ جائیے سارے یود دارتے جو کائیے سد جن تند وچ جائیے او سنے رب انو منائیے سد جن تند وچ جائیے او سنے رب انو منائیے سد جن تند وچ جائیے مختصر حمد و سنہا اللہ وحدہو لا شریک واسط درود و سلام اکا اے دو جہاں امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین میرے ارطوہٹے دلان دی بہار امنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامیت میرے محترم بائیو بزرگو نوجوان اور عزیز ساتھیو اسلامی روحانی باپردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ دے کلو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑے سارے اندھا سفر کر کے آنا اور رل مل کے بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک اپنی بار گہے گی لئی اندر قبول و منظور فرمائے جس طرح حباب نو علیہ میں پچھلا خطبہ جمعہ المبارک دے اندر اعلان گی تس مسجدی آباد کاری دے حوالے تینال انسان اللہ دے کرنو آباد کردائے او دے بدلے اندر اللہ تعالیٰ پندے نو کی کچھ عطا کردے آئی اللہ دی زمین دے او دے اللہ دی اصدھرتی دے او دے سب تو افزل سب تو آلہ ترین کوئی جگہ ہے او جگہ دا نام مسجد ہے اے مسجد ایسا اللہ دا گر اس گر دے اندر انسان مسلمان ہر وقت کوشش کردائے میں اپنے اللہ دے گر اندر اللہ دے دربار اندر حاضر ہو جھو اور کسے اقاد اندر نہ بھی آئے پر دن دے اندر پنج دفعہ اللہ دے کر اندر انسان ضرور حاضری دے اندر اپنے اللہ نوی ضرور دستائے کہ اللہ میں بھی تیرا بندہ ماں میں بھی تیرا گناہگار بندہ ماں میں بھی تیرا خطا اور سیاہگار بندہ دن اندر پنج دفعہ بندہ حاضر اندر پھر جمعہ آجند ہے جمعہ واسطے انسان اپنی تیاری کر کے میند کر کے اپنے کمکاج مسروفیات نترک کر کے اپنے اللہ دے کر اندر آدھر ہو جند ہے کیوں اندر ہے اے اللہ دے کارے سکون والا کارے رحمت والا کارے برکت والا کارے بخششتہ ایک زریعہ مافی منگن والا کارے اے اللہ دے رحمت اور بارگائے اس طرح پھر رمضان آجند ہے رمضان دے اندر انسان بہاران لگاندہ اللہ دے کار اندر کوئی سہری کرواری آئے کوئی افطاری کرواری آئے کوئی بندہ ترابی پڑن واسطے آرہی ہے کوئی ذکر اذکار کرن واسطے قرآن پاک دی تلاوت کرن واسطے کوئی قرآن پاک دا ترجمہ پڑن واسطے کوئی اپنے بچے انو کاری صاحب دے قلو قرآن پاک پڑھان واسطے اللہ دے کار اندر پیج رہے ہیں پھر تاک راتوں آجان گیاں اے بندہ اللہ دے کار اندر جاگ جاگ کے اپنے ربنو منان دیاں کوئی شاہ کر دے ربنو راضی کرن واسطے دن رات ایک کر دے لا کسے نہ کسے ترہا تو میرے تراضی ہو جاں حضر جی اللہ دا کارے مومن بندے دا اللہ دے کاردن دل لٹکے آئے اٹکے آئے ہر ویلے اس بندے تے دل نمدر تڑپ رہن دیئے میرا تعلق میرا رین بین اٹھنا بیٹھنا میرا اللہ دے کارنا لونا چاہی دے اللہ دے کار دی بڑی وڈی فدیلہ تے بڑا مقام جان دیو کہ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا تے آنگے کتھے آ کر کے نا دے لو ہنگے کتھے اترے جانگے اللہ دے کار دی چھتے آنگے اترنگے حضر جی اللہ دے کاردہ بڑا بڑا مقام جے بڑی عظمت بڑی شان و بڑی فدیلہ جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ مکرمہ چھڑے جائے تیجا کے مدینہ منورات امدہ ڈیرے ڈالے نے سب تو پہلے کوئی اپنی جونپڑی نہیں بنائی اپنا مکان نہیں بنائیا اپنا محال نہیں بنائیا سب تو پہلے صحابہ اکرام نو کہہو میرے صحابیوں سب تو پہلے اللہ دا گھر تعمیر کرو اللہ دا گھر آباد کرو سب تو پہلے گھر بنایا کیا ہے پھر جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر صحابہ اکرام نو کسے لشکر واسطے جہاد واسطے پیجیا کر دے حکم دیا کر دے میرے صحابیوں جس جگہ تے توانو آزان دی آواز سنائی دے جائے اس جگہ تے سبستی تے حملہ کرنا نہیں یا جس جگہ تے پڑھاؤ ڈال رو راستہ لمبا ہے تھاک گہنے ٹھہرن لگے نے یا رابطہ بے اللہ ہو گیا ہے پڑھاؤ ڈالن لگے نے سب تو پہلے صحابہ اکرام مسجد بنایا کر دے پتہ یہ لگیا ہے مسجدہ مقام بڑھا ہے مسجدی عظمت بڑھئے مسجدی رفت بڑھئے مسجدی بلدی بڑھئے اے بلدی اللہ تعالیٰ نے آتا کر چھڑیے مومنہ باست میرے محترم بھائیو آؤ درہ توجہ کیجئے غور کیجئے مسجد اے بڑا وڑا مقام رکھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ دل مبارک والے دن اثر دی نماغ دلے کر کے مغرب دی نماغ پک ایک ایسی قبولیتی کڑی ہے بندہ جو کچھ راب کو لوں مانگ لیں دائے اللہ پاک کو بندے نوں آتا کر چھڑی دے بس ساٹھی باد کی سمتی یہ اسی جمعہ دل مبارک والے دن نو اہمیت نہیں دین دے فضیلت نہیں دین دے مقام نہیں دین دے رتبہ نہیں دین دے ساڑا اے زین بنے ہیں بس جمعہ دلے دن جماعت دے ٹائم ٹر جانے جاکہ نماظ پڑھنی ہے نماظ باہ فوراں اپنے کام کاجندر مشغول ہو جانے سلف صالحین اولیاء کرام محدثین دی زندگی نو پڑھو جمعہ والے دن اپنی مصروفیات نو چھڑ کر کے رب دے کا رمدہ ڈیرہ لال لیں دے کر دے ہم دے ڈیرہ لگا لیں دے صبح میں لے ہم دے عیشہ دی نماظ پڑھ کر کے تھی واپس اپنے کا رمدہ دوڑیا کر دے پتہ ہویا کر دا اثر دی نماظ تو لے کر کے مقرد دی نماظ تک ایک اللہ نے ایسی کڑی رکھی ایک کبھولیتا وقت رکھیا ہے میں جو رب کو لوں منگنا ہے رب نے منو آتا کر چھڑنا اسی کدھی نہیں منگیا کدھی رب پکے سوال نہیں کیتا اثر دی نماظ پہلی گلے کے سانو اللہ معاف کرے نصیب نہیں ہوں دی یہ ہو جائے نماظ قاری صاحب نے سلام پھیرے آئے فورا نصی اٹھ کے اپنے کمکاج اندر مشغول ہو جانے ہیں میرے محترم بھائیو وقہ جے ٹیم جے اللہ دے کران دے اندر دیرے لاؤ اللہ دے کر اندر آبادی پیدا کرو اسی اللہ دے میری گلان کھوڑیاں ضرور نے پر میری گلد غصہ حافی جی نہ کرے آجے اسی رب دے کرم بھر آ جانے ہیں سچے کھپے بیکھنا شروع کر دینے ہیں نماظ تو اگر پانچ دس منٹ پہنے اسی مسجد دروازے والدھاڑیاں ندر آنگیاں کون آ رہی ہے کون جا رہی ہے کون کی کچھ کر رہی ہے وہ دے پاوجود پھر اسی اپنا موبیل نکال لینے ہیں اپنا ٹیم قیمتی کڑیاں نو برباد کر دینے ہیں موبیل اندر کھپے سچے لوکان الگلہ باتاں کر کے اپنا قیمتی وقت رو تباو برباد کر دینے ہیں نہیں میرے محترم بھائیو اللہ دے کر اندر آئیو آئیو اللہ دے کر اندر بیٹھ کے ذکر ادکار کرو رب رب کرو اللہ دے کر اندر بیٹھ کے دعامہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں جیڑا بندہ اللہ دے کر اندر را جاندہ ہے نازان سنیئے رب دے کر اندر راندہ ہے آکار کے تحییت المسجد دا کردہ ہے سنتا پڑدہ ہے سنتا تو بات بھی کردکار کردہ ہے رب کے دعامہ کردہ ہے نماز جماعت انتظار کر رہی ہے کدو جماعت ہوئے گی آسمان تو فرشتی ہے میرے فرشتی ہو جیڑا بندہ انتظار کر رہی ہے اس بندے دی فرض نماز دے مطابقے دے نامہ عمال دے اندر اندہ آجرو سواب درہ جو کر چھتا کتنا خوش قسمہ تو بندہ ہے وہ کنہ آسمت والا وہ بندہ ہے جیتے واسطے آج جماعت ہوئی نہیں نماز پڑی نہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرض نماز دے برابر سواب عطا کر چھتا یہ کون ہے جیڑا اللہ دے کر اندر دیرہ لاندہ ہے رب دے کر اندر بیٹھ دا ہے اللہ دے نماز دے انتظار کر دے امام صاحب دے انتظار کر رہی ہے قدو آنگے آ کر کے نماز پڑھانگے ایتھے کی ویکھی ہے دو منٹ کاری صاحب لیٹ ہو گئے سارے شروع ہو جاندے نے کاری صاحب کی طرح نہیں پتا سی نماز پتہ اہم ہو گئی ہے گڑی بالی بھی کنی ندرہ دڑا لیا کرو اللہ دے واللہ دے ولیو کاری صاحب رب دے مسلد امام نے کوئی ساڑے اتواڑے نوکر چا کر نہیں جنو اسی تڑی دے نال بلائیے سکتی دے نال بلائیے نہیں یہ رب دے سونے محبوب دے مسلد وارث نہیں کیا واقعہ تیرے دل و تماغ اندر محبوب نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دی ایک عورت صفائی کریا کر دی ایک ربیت اندر 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 ایک مرد سی ایک ربیت اندر 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 ایک عورت سی مسجد اللہ دے کار اندر صفائی کرن والی تھی اچانا فوت ہو گئی ایک مردہ ہر بندے نے جھنے دنیا چھڑ جانے ٹور گئی صحابہ اکرام نے ممولی جیہا سمجھے تھی اس فرمایا چلو ادہ نماز جنادہ پڑھائیے تینوں جا کر کے قبر سان اندر دفن کر کے آ جانے تھی جدو نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھے ہیں وہ خطور نظر نہیں آ رہی صفائی کرن والی نظر نہیں آ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے صحابیوں عورت کتے ٹور گئیے فرمایا سنے افوت ہو گئی سی اسی انہوں ممولی جیہا سمجھے ممولی جیہا سمجھ کر کے اسی انہوں قبر سانتے اندر جا کے دفن کر چھٹے آپ نے فرمایا دلونی علا قبریہا میں انہوں اس عورب دی قبر تلے کر کے جاؤ آپ گینے جا کر کے دعا کی تھی نماز جنادہ پڑھی ہے پتائی لگے ایسا رابطے کا رمدر صفائی کرن والا چاہے مرد ہوئے عورت ہوئے بڑا مقام رکھ دائے اے عورت ہے دس عورب دائینا مقام ہے مسلح رسول تے کھڑا گھون والا نمازہ پڑھان والا او دا کتنا مقام و شان و رتبہ ہوئے گا آؤ میرے محترم بھائیو اللہ دے کرن المحبت رکھڑیے رابطے کردے نال یاریا لانیا نے سنیے صحیح مسلم تی رویہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جیڑا بندہ کردے بچو ودو کر کے اللہ دے کروا لندے اللہ پاک ایک قدم دے بدلے درجہ بلند کردے دوجھے قدم دے بدلے اللہ پاک گناہ معاف کر چھٹے بندہ کرو ودو کر کے اللہ دے کرم بے رمبے تسی کرو آئے ہو ودو کر کے آئے ہو ایک قدم دے بدلے میرا ایمان رابطاڑیاں نیکیاں ودائے گا درجہ بلند کرے گا گناہ معاف کرے گا اتھے بھی بات نہیں جن نے آئے ہو اللہ نے تانو سارین و حاج دے برابر سواب بھی آتا کر چھٹے اپنے آپ نو عام نہ سمجھیے رب نے بڑی عظمت رکھیے بڑا مقام رکھیے جڑا رب دے کردے نال چیمٹ جاندہ ہے ایک لشکر اللہ والا ہے رحمان والا ہے تو جا گروہ شیطان والا ہے اے ہون میرے تیرے تے فیصل ہے اسی رحمان والے بننا ہے یا شیطان والے ہیں بننا ہے رحمان با کی مطلبے شیطان با کی مطلبے چیڑا بندے دا دل اللہ دے کرنا لڑکے رہے جاندہ ہے ہمیشہ اس بندے دی کوشش ہوندی ہے اللہ دا کاراباد ہو جائے آپ بھی اندہ ہے اپنے یانا بیلیاں نوی لے کر کے اندہ ہے آؤ یار ابو حریرہ مسجد اندر چلیے جا کر کے نماز پڑھ کے آئیے آؤ یار مسجد اندر اج درس قرآن ہے فلان شیف فلان عالم دین فلان کاری صاحب آرینے آؤ چلیے اللہ دے کرم دا ترجنیاں آؤ یار فلان مسجد ابو حریرہ ہے اتے اندر اللہ دے کردے اندر کم کاج ہو رہی ہے اتے یار آؤ اپا کوئی انویسٹ کر لیے کوئی پیسہ لگا لیے چلو میں ازار لگا ہمدہ پیاں تو بھی پانچ سو لگا لے اتے بدلے اندر اپا رحمان دے بیلی بن جاوانگے رحمان دے گراو والے بن جاوانگے رحمان دے نال یاریاں لگ جان گیاں آؤ اپنے رحمان دے نال تعلق جوڑ لیے دو جا شیطان والا کون ہے ہمیشہ او دے دل اندر ایگا لن دیے آؤ اپا چلیے سین میں آتے آؤ یار فلما ویک لیے آؤ یار گانے سن لیے آؤ یار مایے سن لیے آؤ یار سودی معاملات اندر دخل اندادی کر لیے آؤ پدکاری تھی زناکاری اندر اپا ہاتھ بٹا لیے انجدہ بندہ میری گل یاد رکھے آجے رحمان والا نہیں ہو سکتا وہ بندہ شیطان والا ہو جائے گا آئی ادراب تے دیوہ کار توجہ کیجئے غور کیجئے میں جو باتاں تو اٹھے سامنے ذکر کرنا میری دعا ہے اللہ پاک میں گناہ گار جے طالب بلا منو صحیح معاملات اندر حق سچ بیان کرنا دی توفیق عطا فرمائے میرے عورت ساندے پیر و مرشن امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام سلام دیکھوں سینہ اے وقتنا دل ہون والا اللہ رب لزدہ قرآن الام کر دیں فرمایا کہ ایدنا اولا بیتی ہوں وزیہ لیدنا سے لالذی بی بکہ تا مبارکہ ہوں وہو دلیل عالمین فرمایا کہ اے میرا سنا مبو پیغمبر ذرا اپنے گمتیاں نو پیغام سنا دیوں گے جی اللہ جی کی پیغام سنا دیں گے فرمایا کہ پیغام میں سنا دوں گے اللہ دی زمین تے سب دو پہلا جڑا گھر بڑے آئے گے کتھیں بڑے آئے گے بی بکہ تا مبارکہ مکہ مکرمہ تی درتی تے بڑے آئے گے عظمت والا کیوں بن گیا گے مکام والا کیوں بن گیا گے برکتا والا کیوں بن گیا گے یہ دی وجہ کر کے مکہ مکرمہ نو اینیا شانہ تا ہینا مقام کیوں ملے آئے فرمایا کہ اس جگہ تے اللہ دا گھر موجود ہے جی تی وجہ کر کے اللہ تعالی نے اس جگہ نو بلندیا تا کر چھڑیے اس جگہ نو اللہ نے شانہ تا کر چھڑیے نہیں اس مکہ نو اللہ تعالی نے مقام تا کر چھڑیے نہیں ایک اور بھی بجائے اس جگہ تے میرے محبوب دی پدیشو یہ اس جگہ تے میرے محبوب دے تلیاں لگیے نہیں پیر لگے نہیں ایک اللہ والا کی بول کیا گدائے عرب شہر تُو میں صدق جاواں عرب شہر تُو میں صدق جاواں جتے بکریاں یار چرایاں نے جتے یار ہیں بکریاں چرایاں نے تے قدمی قدمے میں پوسے لاؤں میں قدمی قدمے تے بوسے دےواں جتے تلیاں یار لگایاں نے اللہ اکبر میرے مہتران بھائیوں اس جگہ تے مقام و گرمہ تے میرے محبوب دیا تلیاں لگیوں یار اتی وجہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ نشانہ آتا کر چڑھی آئی ایک اور مقام اللہ تے قرآن دا فرمایا کہ انما یامرو مساجد اللہ امام آمان اللہ تے قرآن اعلان کر کے کہہ رہی ہے اللہ تے چڑھا بمدہ ایمان لیں کر کے آمدہ ہے اللہ والی او جڑھا قیامت والے دیاڑے تے ایمان رکھ دے اللہ تے قرآن اتمیر کرے اللہ تے قرآن دل وجہ رکھ دے اللہ تے قرآن دے نال دل لگاؤ نا اللہ تے قرآن دے نال یاریاں لگاؤ اللہ تے قرآن دے نال محبتان لگاؤ اللہ والی او جیتے تے لندر اللہ تے محبتے پتہ لگ جائے کہ فلاں مغلے تے اندر مسجد امیر ہو رہی ہے پتہ لگ جائے کہ فلاں اللہ تے قرآن دار اتنا کردہ چاڑ گیا ہے اپنے پیسیاں دے پچھو اللہ دے کردہ کردہ گتار دے اللہ دہ پیارہ بڑھ جائیں گا اللہ دے کرنا المبتہ پال ہے اللہ دہ پیارہ بن جائیں گا سنے آجے سنے آجے نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نم نفی پاک فرمان دے نم اوطاعت الملائی کا تجولہ ساگو گم نفی پاک فرمان دے نم کل قیامتہ تنوے گا گینجی کردہ اللہ پاک دیا تعلت لگی گئے گی اے صدی تو پہلے کو گال سنے آجے جینا بندہ جاندہ ہیں میں اپنے آوڈیریاں واسطے اے سالے سواب کر لہاں جینا بندہ جاندہ ہیں کہ میں اپنے آوڈیریاں واسطے چنگا کوئی اینجی دکار نام کر لہاں قیامتیاں دیوارہ تاگے اس بندے نو آجاری لبدا رہ جائے سابت وڈا آجارے جائے کہ رب نے دولتا دیتی ہے نہیں رب نے پیتا دیتے ہی اللہ تے کرام واسطے کوئی پلاٹ فکا پھ کر دے اللہ تے کرام در کوئی ایسی لگوا دے اللہ تے کرام دے پھر لادا کر دے اللہ تے کرام دے کی مام دیاں تن کھاواتاگے تان کھاواتیاں گلہ کر لے اللہ پاک کیامتیاں دیوارہ تاگے تیرے اپنیاں نو ایسال سواب تے دری اللہ پاک جناب دے اندر محالتاں کر دے گا سنیا جن پیپا صلو اللہ علیہ وسلم فرمان دے نہیں الملائی کا دو جولہ ساگو بانے جیڑا بندہ اللہ تے کرام پہ نال مغبتاں کر دے جیڑا اللہ تے کرانو آباد کران دیاں کوشش کر دے ہر پیلے بندے تے دل اندر گلے میں اللہ تے کر ابو خورا رانو آباد کر لماں میں اللہ تے کرنوں اب آتی والے لے آواں قدی سوچ دے آو یار اللہ تے کرام در نمازاں پڑ لے یہ آو یار شور کوٹ دوان والا فقیران دے آو نا اتے جا کر کتے جمعہ دا کر لیے قدی سوچ دے میں نمازیاں واستے پانی لگا لماں قدی سوچ دے میں نمازیاں واستے روح افسادیاں پتلا جاری کر دے ماں قدی سوچ دے کہ میں اللہ تے کر دا بلدہ کر لماں قدی سوچ دے کہ میں مسجد اگی مام دی تنخواہ دا کر دے ماں قدی سوچ دے کہ میں اللہ تے کر دیاں سفر لے کر کے دے دے ماں قدی سوچ دے میں اللہ تے کر دے نال قدمتاں کر دے ماں اور سنے آجے الملائی کا تجولہ ساگو گم تسی آم نے تو آٹے واتے رب دنیا تے یہ دا بدلہ دے ریا ہے الملائی کا تجولہ ساگو گم فرمایا کہ سب تُو پہلا میں گناہ میں عطا کرنا جیڑے میرے کرنو آباد کر دے نی انہا واتے میرا اینہ میں میں اپنے رحمت والے فرشتے اندے یار بیلی بنا چھڑنا مام کوئی بندہ خوش ہوندہ ہے ہاں ہاں میرا برگیڈیر دا برگیڈیر میرا بیلی بھن گیا ہے کوئی خوش ہوندہ ہے کہ کوئی میرا چرنل بیلی بھن گیا ہے کوئی خوش ہوندہ ہے کہ میرے تعلقات تیم پیتی ہے میں نے دینا لے کوئی خوش ہوں دے کہ میرے تعلقات نہ وزیراتی مشیرات دینا لے اللہ والے آمومن کو شویا گردائے میرا تعلقاتی راب دے رحمت والے فرشتیاں دینا لے میری اگر اٹھنا بیٹھنا میری یا یار یار رحمت دے رحمت والے فرشتیاں دینا لے ایسے بھی پاس نہیں اگے فرمایا ہے جو دو پندہ رب دے کارم دارا جانتا ہے نمازان پڑھ دیاں پڑھ دیاں کدھی کاموں پہ گیا ہے کتھے ٹور گیا ہے تھی مسجد تھی انداروں جانگاں خالی نظر آ رہی ہے آسمان تھی فرشتے بول گے تھی ربوں نواگ دینی اللہ آج میرا پیلی کتھے ٹور گیا ہے اللہ آج میرا یار کتھے ٹور گیا ہے اللہ سنیا آج میرا دوست کتھے ٹور گیا ہے فرشتے تیریاں کمیاں محسوس کر دینی ایسے بھی پاس نہیں اگے کی نام مل رہی ہے فرمایا گئے جو دو پندے تھی مشکل آ جانتی ہے پریشانی آ جانتی ہے اللہ تیرہ مد فرشتے ہیں کتھا رام دینی اس بندے تھی مدد کرنواستے اس بندے تھی ہیلپ کرنواستے آسمان تھی نا دل ہو جانتی ہے اللہ والے اللہ تے کرا نال یاریاں لگا لے اللہ تے کرا نال دوستیاں لگا لے جو دو تیرے تے بیماریاں جانتی ہے جو دو دو کھا جانتی ہے جو دو مصیبتان تے انہوں گیر لے دینی اللہ تے رحمہ تے فرشتے ہیں آسمان تھی نا دل ہو کر کے آن دینی آ کر کے تیریاں تیمار داریاں کر دینی آج تیری تیمار داری کرنواستے علاقے تا بڑیرہ ڈور کے آ جائے نا آج تیریاں تیمار داریاں کرنواستے تیرے فیصلہ پاہ تا چودری تا ودیر تا مشیر آ جائے اللہ والے ہو تو اڑے قدم زمین تے نہیں لگ دے کشی دے مارے وہ بندہ کے ڈاں خوش نصیبے جیتا تعلق اللہ دے کرنا لے وہ جندیاں یاریاں رب دے کرنا لے آمدین تیمار داریاں کرن تے رب دے رحمت والے فرشتے آمدینی آ رب دے کرنوں آباد کر رب دے کرنا لے یاریاں لگا لے اللہ پاکے تیب تلے اندر تیرے نال یاریاں لگوائے گا تیر رحمت فرشتے آمدینی آ تیرے نال یاریاں لگوائے گا یہ کوئی ماری مٹی گل نہیں انہوں عام گل نہ سمجھئے ادھا فیدہ سانو ادھو محسوس ہوئے گا کہ جدو سڑیاں اکھاں بند ہو جھانگی جدو سڑے ساکھ ختم ہو جانگے ہاتھ پیر ہیلان جو کہ نہیں ہونگے ادھو پتہ لگے گا تیرہ پتے کرنوں آباد کرن والے واسطے اللہ نے کی کچھ ہی ناماتا تھا کی تیر فرمایا کہ اے میرا سونا مبو پیغمبر ذرا اپنے گمتیاں پیغام سونا دیو جیڑا میرا پندہ میرے کرول ٹور کے اندھا ہے پجر دی نماز پنن واسطے آیا ہے زور دی نماز پنن واپتے آیا ہے مغرے تی نماز پنن واپتے آیا ہے اشتی نماد پنن پاپتے اندائے ایتی نمادہ والے ہو گئے عام صورتی آلدے مطابق ویٹور کیا جاندائے کرود پریشانے تیرابت کرندہ راجاندائے آکار کے تحیت المسجد ادا کردائے پھر قرآن پڑن لگ جاندائے دکردکار کرن لگ جاندائے میرے مبو فرماندنے من غدائل المسجد او رہا آت اللہ خلاغو نو ظلم فی الجنہ اللہ تعالی اس بندے واتے جنت اندر میمان وادیاں تیار کرنیاں شروع کردائے کوئی عام کھانے نہیں آج ساڑھے دروازے دیکھو میمان آجائے اسی انہوں کی کرنیاں بوتل پلاتے مانگے بوتا بوتا ہی اگر کوئی عالی پروٹوکول نہیں مانگے کوئی مٹن پیش کرتے مانگے کوئی بیپ پیش کردے مانگے یا کوئی مچھلی دا کھانا یا کوئی عالی ترین فیصلہ باتے ہوٹل تلے کر کے چلے جاوانگے ائی کچھ کر سکتے ہیں نا اپنے مہمان اللہ اپنے مہمان نلکی کردائے اللہ کہندہ ہے میں اس بندے نوں اپنی شان شیان دے مطابق اپنے بندے دے واستے میں مہمان نوازیاں تیار کردے آم کھانے نہیں جس طرح میرے رابودی شان ہیں جس طرح میرے رابودی مقام ہیں اندہ مطابق اللہ تالہ اپنے بندے مسجد اندر آن والے بندے واستے اللہ کھانے آن دے انتظام کردیں فرمایا کہ جدو بندہ میرے کاروال آندہ ہے میرے کاروال آندہ ہے فرمایا کہ میں انہوں ایڈی خوشی ہوں دی ہے انہوں ایڈی خوشی ہوں دی ہے میں اپنے بندے والے بے کر کے میں اپنے بندے دا چہرہ تک تک کہ اللہ فرما دا میں مسکران دا ہی رہے چھے ایڈی خوشی ہوں دی ہے جن دا بیٹا سعودیہ گیا ہوئے ایران ایراغ دبائی لبنان جتے بھی گیا جن نے سالا باد آندہ ہے انہوں نے کاروالے انہوں چاہ نہیں چڑھ دا جنہوں نے بندہ رب دے کرندہ را جاندہ ہے آسمان دے مالک رو تینوں نے بے کے چاہ چڑھ جاندہ ہے اسی کدھی سوچیا نہیں اسی کدھی غور نہیں کیتا رب نے ساڑے واسطے کیڑے کیڑے انتظامات کیتے نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نہیں ای نجیرانی ای نجیرانی ای نجیرانی میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نہیں کل کیا مبدہ پرنوئے گا انجی کر کے عدالت لگی ہوئے گی اللہ پاک کا واند لگائے گا اللہ سطے مارے گا ای نجیرانی ای نجیرانی ای نجیرانی ای نجیرانی تینوان عوادہ لگائے گا آگر کار فرشتے بول کے کہنگے کالا دل ملائی کا تو یاربی اللہ سوڑیا کہنو پولا بھائی آئے اللہ کیڑے ہم سایاں تھی کال کر رہی آئے اللہ کہے گا میرے ہم سایاں گیتے ٹور گئے میرے گوانڈی گیتے ٹور گئے اللہ فرمائے گا میرے توزد گیتے ٹور گئے فرشتے بول کے گینگے اللہ کیڑیاں فرشتے کیڑے اپنے ہم سایاں تھی یا گلہ کر رہی آئے دنیا تھی تیرا کوئی ہم سایاں نہیں سی دنیا تھی تیرا کوئی گوانڈی نہیں سی تھی آج کتھو گوانڈی آگئے آج کتھو تیرے ہم سایاں آگئے اللہ فرمائے گا اللہ بول کر کے اکے گا آئی نا جیرانی آئی نا جیرانی پھر فرمائے گا آئی نا غمار المساجد آگولائی جیرانی پھر دنیا اللہ فرمائے گا میرے ہم سایاں نے جیرے دنیا تھی رہ کر کے میرے کرانو آباد کریا کردے سان دنیا تھی رہ کر میرے کرمدر نما دکر ازکار نما فلا دا کریا کردے سان آج جو میرے ہم سایاں بن گئے آج جو میرے گوانڈی بن گئے نہیں کوئی رب دے کرنو آباد کران والے انہوں آم نہ سمجھیئے انہوں کی معمول لیجیہ انسان نہ سمجھ اس دی شہاں نے تا مقام ربت ہاں بڑھئی بھولا دای اسی تا انہوں آج شانہ والے سمجھیں پھر نے ہے انہوں مقام والے سمجھیں پھر نے ہاں جندے کل چار رسی نے یا جدے کل پراڈو ہے وہ جندے کل چار پانچو گان معنے انہوں اسی بڑھ گنایاں آسمتہ مالا بڑا مقام والے سمجھیں پھر لیا نہیں 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 راب دے ہاں کوئی اسمت اور مقام والا یہ راب دے ہاں کوئی شان و شوکت والا ہے تو راب دے کرن و آباد کرن والا شان و شوکت والا ہے میرے محترم بائیوں اللہ دے کرن و آباد کرنے اللہ دے کرم دے ہم در دیرہ لڑے آدھرہ توجہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نہیں کال قیامہ دا دن ہوئے گا ایک بندہ اللہ دیا دالہ بندہ رائے گا کون بندہ گوئے گا کس سوانے دے تے سورا جوئے گا تی بندے اپنے پسینیاں دے اندر اپنے امال دے مطابق گوتہ ہی کاندے گوڑ گے کسے نو پسینہ ران تک آئے گا کسے نو پسینہ گھٹنیاں تک آئے گا کسے نو پسینہ کندیاں تک آ جائے گا اپنے اپنے کرتو تاندی وجہ کر کے بندے کو تکھارے اوڑ گے اللہ والے آہ اس آدھا اللہ دیا دالہ بندہ رہے جیدہ بندہ گھائے گا فرمایا کہ وراجلون کالپو معلکن بی المسجد اللہ دیا دالہ تندہ رہے جیدہ بندہ گھائے گا جنو اللہ تعالیٰ اپنے ارائیدہ ویسائی آتا کر دے گا کون گوئے گا کہ جڑا بندہ اللہ دے کرتے نال اپنا دل لگا کر کرکے رکھئے ہیں رب دے کر تو دور گھوندہ ہے بند دا دل گھبرا جاندہ ہے اللہ دے کرا تو دور گھوندہ ہے تھی دل اندر روگ پہ جاندے نہیں اوہ بندہ اللہ دیا دالہ تندہر اپنا بڑا ہی مقام رکھے گا بڑا ہی مقام رکھے گا بڑا ہی مقام بڑا ہی عظمت و بندہ اللہ دیا دالہ تندہر لے کر کے آئے گا یکیر جانو کئی بندے ہونگے گوتیں اندر خون گوتیں اپنے پسینیاں دے نال دوبریں ہونگے اس وقت کوئی بندہ کسے دے کام آنا نہیں آنا واست ہونے آ کین جدیاں تو اپنے بندیاں واست دے نہ ماتے برکے برسائے نہیں اوہ بندہ رب دیا دالہ ساتھ نے پر اگے جا کر کے انشاءاللہ پھر کسے جمعہ اندر ساتھ بندے اندر تذکرہ کھنا گے کیڑے اوہ بندے اسمت والے نے جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے عرشد سائیہ نصیب کرے گا انہاں دے بکو ایک اوہ بندہ ہے کہ جدہ دل کے دن آل لگیا ہے کے دن آل لگیا ہے مسجد دن آل جدہ تعلق اللہ دے کرام دے نال اوہ بندہ اللہ دے عرشد سائیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں سب تو عصمت والی اگر جگہ ہے احب البلاد اللہ مسجد ہا فعبغض البلاد اللہ اسواق ہا فرمایا کہ سب تو بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو اللہ دا کرے مسجد ہے سب تو بوری جگہ ہے تو بزار نے لیکن اسید الٹ چل پہیا اسی شانہ والی جگہ لبی ایتی بزارا نو لپ لے شہران والی ساڑے رکھ ہو گئے نہیں مسجدہ غیر آباد ہو گئیاں مسجدہ پتہ کدھو آباد ہوں دیاں نے جدہ کوئی فوت ہو جائے نا اندھا جنازہ مسجد پہ چلے کر کے آئیے ندرہ دور آیا کرو پتہ نہیں دور دراستو کتھے لوگ ٹرکے آجندہ نہیں رابد کرنے پھر اندھو سالہ آباد ہوں دے رابدہ کار آباد جدہو اسی رابدہ کارندہ را کر کے نماز عید پڑھ دے ہیں عید والے دیارے سال میں دو دفعہ سی اللہ بے کارنو اسی طرح آباد کرنے ہوں اور بھی کئی بندیاں نو بڑی کالی لگی ہوں دیئے حافظ صاحب تسی لیٹ ہی کر چھٹی ہے بہتہ ہی ٹیمل آ چھٹی ہے اللہ والے ہو رب نے تفیق دیتی ہے رابدہ کارندہ بہنو سب تو سکون والی جگہ ہے رابدہ کر میرے محترم بھائیو توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں انہوں اپنی امہ دیا مال نامہ پیش کی تاگی آئے گی میں یہ جے کر کے اپنی امہ دیں نامہ عمال والے ندرہ ماری آنگ ایک بندہ اے چیس بندے نے اللہ دے کار ویچو تین کا چکو کر کے تھی بیر سٹ چڑے آئے امام بخاری رحمت اللہ لائے فرمان دینے میں یہ جے کر کے اپنے شگیردہ نو سپک پڑا ریاں تھی میری داڑی تے ویچ تین کا مجھو دے میرا شگیردہ گھٹیا ہے او نے اوڈ کر کے میرے داڑی تے ویچو تین کا چکیا ہے چوک کر کے تھی مسجد تے ویچ سوڑ چگیا ہے میں فرمانیاں میرا شگیردہ جنج تینوں میری داڑی تے ویچ تین کا سوڑا نہیں لگیا اینجے میں نو راب تے گار ویچ پی اویا تین کا بھی سوڑا نہیں لگ دا اللہ والے آہ راب تے کرن عباد کرتی راب تے کرن تے اندر صفائیاں کر کے راب تے کرن لیاریاں لال ہے درہ توجہ کریے نفی پاک صل اللہ علی صل اللہ فرمان دینے اینج کر کے امت دینا ماں آمال پیش گیتا گیا ہے میں بے کیا ہے ایک بندہ ہے چیڑے بندے دینا ماں آمال اندر میں بے کیا ہے اللہ تے کرن دیاں صفائیاں کرن والا بندہ ہے تجھے نفی کے آئے چیڑا راب تے کرتے اندر گلاس دان ڈال دائیں بل گام آگئے سوڑتی تیہ 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 تی سوائی نہیں کیتی اوہ پندہ بھی میرے سامنے پیش گیتا گیا ہے اس وقت میرے مطرم بھائیو راب تے کرتے سوائی تا کیال کرنا ہے راب تے سوائی تا ٹھیکا کلے مولویاں نے نہیں چکیا کلے مسجدیں تضامیاں نے نہیں چکیا مسجدیں خاتم نے نہیں چکیا ہر مسلمان مرد اور تورا دے اتے فرادے راب تے کرتے سوائیاں کرنی ہے اللہ دے کرتے جو تینوں تین کا لب جائے راب تے کرتے ہم در تین کوئی شہ لب جائے چوکلے چوکل کر کے تی بیر سٹھ دے ایدہ بدلہ ایدہ مقام اللہ تعالی تینوں عطا کر دے گا آؤ ندرہ توجہ کریے میرے مطرم بھائیو میں اینج کر کے کرسالہ پڑھ رہا سا اٹلی شہر تے ہم در ایک آدھا کارا عورتیں او تنامہ شیلائے اینج کر کے آگ دیئے میں اینج کر کے کپنے پرگرام واسطے جا رہی آئے نہ چنٹ پن واسطے جا رہی آئے راست دین در میں وکی آئے لوگ کامدار راش پی ہوئے کچھ لوگ کامدار جاندے نے کچھ لوگ بیر آمدے نے میں اپنے ٹرہ ورنو آگیا گال سنے ایتھے کاری روگ دم وکا دیزائی نا رانگ پرنگے میں نو بندے ندر آمدے نے کوئی کالے نے تا کوئی گورے نے کسے دے سر تے ڈوپی مجود ہے کسے دا سر ننگائے کوئی رانگ پرنگے کپڑے پا کر کے آمدہ ہے اینج کر کے اندر جاندے تا کچھ دیر تُو باد بہر آ جاندہ ہے میں رکی آگ میں اینج کر کے اپنے گاڑی دا شیشا تھلے کیتا ہے ایک جان والے تے کلو سوال کیتا ہے تاس اللہ والے آمدے تاسو بندیاں لوگ اندر تے بہر کیوں آجا رہنے آگیا گالے آمدے ایتے مسلمان آدھی گی بادت گائے اللہ دا گھرے اوٹھے لوگ جاندنے تی اپنے رب نو را دی کر کے آمدہ ہے اوٹھے لوگ جاندنے تی اپنے ایک رب نو منا کر کے آمدہ ہے اے مشین لاغ دیئے میں پچھے آئے کون رب ہے کتھے را دا ہے جواب آیا ہے اللہ تے کارم در جتہ ڈر جاندنے اوٹھے اللہ پاک ہے انہاں پندیاں نو سکون دے تے دا ہے اللہ تے ارشان تے مجود ہے اللہ ہر جگہ تے بندے نو ویک دا پیا ہے ہر جگہ تے اللہ پاک اپنے بندے تے کام ویک ریا ہے عورت نے کلہ سنیاں دل لندر گل پہ گئیے آگ دیئے آج میں نو ڈرہ ورا گاڑی تو اتار میں چاہ کر کے ویک آتی زائی مسلمان نو کنج دا سکونہ دے لوندہ ہے ویک آتی زائی مسلمان کیڑی چاگہ تے عبادت کر دے ہر جگ کر کے گئیے پیر ویک آئے لوگ آتی آج جتیاں پیانے پھر سارے مندر ویک رئیے لوگ آن دے نے آگ کر کے وضو بھنان دے نے اپنے غات مہت دے نی سننا دے مطابق وضو کر دے نے پھر جا کر کے تھی اللہ دے سامنے جو کچھ ہم دے نے کئی نماز پڑھ دے پہ تھی کئی دعا کر دے پہر کئی اللہ دا سکر کر رہے نی کئی قرآن پڑھ رہے نی عورت ویک دیئے تھی دل پگل گیا ہے دل موم ہو گیا ہے آگ دیئے با اللہ کینج دی تیری مکلو کے تیری کارم پر آئے نی پہلے اپنا غات مہت دے نی اپنا مہت دے کار کے پھر تیرے تربارم در جان دے نی پھر جا کر کے تھی تی نو منام دے نی مشیلہ کی آگ دیئے او سواقی اینے میری سنی کی اینج دی بھدل دیتی ہے میں اپنے گارڈنو آگی آئے واپیس موڑ میں نو کوئی لول نی اینج دے فنکشن کران دی واپیس آئیے کلمہ پڑھ کر کے تھی مسلمان ہو گئیے اللہ دے کارم دے اندر اینج دا سکونے اور رب تی گھرہ مسلمانو بھی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھو آ چھڑ دے ساڑے دلانو سکونے نہیں لبدا ساڑے کلبنو اتمنان نہیں لبدا ساڑے جسم تی ساڑے وجودنو رات نہیں مل دیو دی فجائے ساڑے دلہ ہمیشہ اٹکے نہیں تھی اپنے کاروباران واسطے اٹکے نہیں اسی رب دے کارم دارانیاں ساڑیاں لدنا پیچھا کاروبار واسطے اٹکے نہیں لبدا اپنے کارم دارانیاں کئی بندے ایسے نے جڑے رب دے کارم دارانیاں امام صاحب تو بھی تانگو جہمدے نے خطیب صاحب تو بھی تانگو جہمدے نے امام صاحب اٹی لمبی نماز کرا چھڑ دیئے کاری صاحب نے اٹی لمبی جمعہ خطبہ پڑھا چھڑیا ہے پتہ نہیں سی میں فلاں جگہ تے جھانا سی اللہ بالے آہ جہ فلاں جگہ تے جھانا چاندہ سی کہ دی ضرورتے رب دے کارم داران دی کہ دی ضرورتے نمازہ پڑھا دی کوئی ضرورت نہیں ہے جدی نماز دی کوئی ضرورت نہیں ہے جدی تیرے جمعہ دی اور جڑے جمعہ تینو سکون نہ دے سگن کڑیاں نمازہ تیرے تیلنو رات نہ پوچھا سگن اور جڑیاں نمازہ تیرے وجودنو سکون نہ دلا سگن جدی نمازہ دی رب نی کوئی ضرورت نہیں مےرے موترم بھائیو رابو دے کرم دار آیا ہے نماغ پڑتی رابو نمان آگ اللہ دے کرم دار آیا ہے اللہ عبق برلہ اللہ اللہ کاری چالی مسجد آگ رابو دی نماغ دی پڑتی پندہ رابو دار اللہ اللہ کاری چالی مسجد دیا رب دی نمہ دی پاڑے پندہ رب دا تیرے لائیوں رب نے جنت بڑھائی ہیرے لالے موتی آنتی سیج ساجائی سوڑیاں سوڑیاں غوراں تیرہ تک دیارہ رب دی نمہ دی پاڑے پندہ رب دا اللہ کھو اکبر اللہ میرے موتران بھائیو نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے میرے صحابیوں ٹردیاں پھردیاں جنات بھگیچیاں دے بیچوں پھالے چونکے تکھا لیا کرو صحابی عرد کرتا سنیاں اے دے تُو مراد کیے اے دے جنتاں کیڑیاں آگیاں تکڑے پھالا گئے میرے مپوپا فرما دینے صحابیوں جتے اللہ دا گر ندر آ جائے اللہ دی مسجد ندر آ جائے چلے جایا کرو تی اللہ دے گرن دا نمہ دو پڑیا کرو تو اڈی نمہ دو پڑھنی تا دی کردکار کرنے اے جنے کے جی میں جنات پھلاتے بیچوں جنات پھوٹیاں تی درختانتے بیچوں چونے چونے کے تی تُو سی پھالے کار رہے ہو کیٹے خوشی کسما دو پندر الحمدللہ لا الاغ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے کر اللہ دے کرم ویجبہ کر کے اللہ غمہ صلی اللہ محمد والا عالم غمہ دے اللہ دے کرم درا کر کے قدی دی کردکار کریا کرتی قدی رب دا قرآن پڑیا کر سنے آجے سہی مسلم دی رویتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس دنیا دے گتے ثابت افضل اگر انسانے اور انسانے کے جڑا بندہ اللہ دے کرو جاندہ ایتیا کر کے قرآن پاک دیا دو آیاد پڑھتا ہے اے آیاد دا پڑھنا کمے اے دیف قرآن پاک دیا دا پڑھنا سب تو افضلے انہ کا افضلے دو اٹھنیاں تو بھی دی آب دا افضلے اٹھنیاں تو بھی دی آب دا افضلے آج صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے بندہ آیا ہے مسلم شریف دیرا بہت ہے آیا ہے نماد پڑھئے نماد پڑھا تو بات صرف دو آیاد کتنیاں آب آدھنیاں کنیاں دو آیاد آیا ہے انہیں آکے پڑھے کڑھی ہیں دو آیاد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کنیاں ہو گئی ہیں دو آپ نے فرمایا دو اٹھنیاں تو بھی یہ آیاد بہتر نہیں کوئی تین پڑھ دا ہے چار پڑھ دا ہے جنیاں جنیاں آیتاں وضائی جائے گا اٹھنیاں سیادہ اٹھنیاں تو یہ بندہ بہتر ہوئی جائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جیڑے بندے نے تسی اللہ تے کار جاندیاں بے خلو بنا اس بندے دی امام دی گوائی دی دیو انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم آخر کنہ خوش بندہ ہے وہ بندہ کتنی اسمہ تر مقام پالا وہ بندہ ہے کہ جیڑا رب دے کارندہ راندہ ہے تی لوکیوں دے امام دیاں گوائیوں دیں دے پھر دے پھر دے ایتھے کسے دی گوائی لہنی ہوگے نا اس بندے دی پہلے منت کرنی پہندی انتہی سماجہ دی کرنی پہندی ہے یارے میں تیرے گمانڈی نہیں یار تو میرا بیلی نہیں اب پرال مل کے کھاندے رہ گیاں ایک کے جگہ تو پہ کے کھاندے رہ گیاں آج میرے تو مشکل آگئی ہے میرے امام دی گوائی تو دے دے بندہ سوچے گا یارے کتے گناہ تو نہیں کر بیٹھا کوئی غلطی تیرے ہی کر بیٹھا واہ ربا میں تیری اسمت قربان جامان بندے دے اندر لکھا گناہ ہون لکھا عیب ہون راب کے میرے محبوب فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہی ہے جدو مسجد بندے انو مسجد والے بیک لوو دے امام دی گوائی دے چیدو کوئی نہیں پوچھیا کسے دی منت کرن دی لول نہیں کسے دے ترلے کرن دی ضرورہ نہیں کسے دے پیر پھڑن دی ضرورہ نہیں اگر تسی بیک ہے اے بندہ راب دے کروالے جاندہ ہے اکھاں نوٹ کے اکھاں بند کر کے سب بندے دے امام دی گوائی دے چھٹو او میرے محترم بھائیو آجے وقت جے ٹیم جے اپنے رب انو منائیے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیدن فیل جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جس بندے نے اللہ دا گھر بنایا ہے اگر گھر پورے بنا دی طاقت دی ایک پیرندہ وہ دے گھوس لے دے مطابق گھوس لے دے جاگہ کنی ہوں دی اینیے کو جھائے گی بھتی ہے کہ اینیے کو جھائے گی لنبی کھیج لو اینیے کو جھائے گی پانچیٹ ٹالا کے جہان گیا داسیٹ ٹالا کے جہان گیا اینیے کی گھوس لے دے کر دے نا آپ نے فرمایا ہے جیڑا گھوس لے دے چڑیا برندے دے گھوس لے دے مطابق اللہ دا کار بنا دین دا ہے اللہ پاک اس بندے دا کار جنت وچ بنا چھتے وہ میرے محترم بھائیو اللہ دے کارنے اللہ دے کارنے انہا کرنو آباد کنے کرنا ہے وہ کنے کرنا ہے فرشتے انہا آباد کرنا فرشتے تو ہر وقت جتے اللہ رو اس نے رسول دا نام گوجھ دا ہے اُتھے اللہ دے فرشتے ناصل ہوتے اللہ دے رحمت آ جان دیئے تی انہا آباد اسہ کرنا ہے انہا دے رون کا اصیلہ گانیاں نے کوئی تمہیدی کا اللہ ہوں دیاں نے جنیاں شروع دے اندر سمجھانے والیوں ہوں دیاں نے میں اپنے سارے دوستان باباں پر ہمیں پہنا کے کم آگا ازان آم تو پہلا پہلا اللہ دے کر اندر تشریف لے آیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ سادہ آنا بیٹھ رہا سننا سننا آنا دا مولا پا دے ہوئے اللہ والی واللہ دا کارنک بنانے غونس لے دے مطابق پناہ انہا اللہ جنت دے ریا ہے ترہا تصورت کرو چڑھا پندہ اللہ دے کران دے پہلا دا کر دا ہے اللہ پاک دا پھرا ہر مائنے بعد اللہ انہا گھر جنت وچ بنای جاری ہے ترہا تصور کر چڑھے پندے روزانہ اللہ دے کران ویکھ دے نے اے مسجد ابوہ رہ رہا ہے فلان جاگہ تے اندھی پیسے اندھی ضرورتے فلان جاگہ تے اندھی تعمیراتی کم ہو رہی ہے اُتھے جا کر کے لگانا ہے فلان جاگہ تے اکھرا چھاد رے اچھے اپنے پیسے لگانے نے رب دے کر اندر بندہ لگا دیندہ ہے لگا کے پل جاندہ ہے آسمان تو آواد آن دی میرے فرشتی ہوگا وہاں بھن جاؤ اس بندے دا کار مہر رب نے جنت اندر بڑا چھنے رب کرو کار لینا چاہنے ہو کیا نہیں لینا چاہنے لینا چاہنے ہاں پھر رب دے کرانا پیار بھی پانا چاہی دا ہے رب دے کران دے خراجات بھی دیکھنے چاہی دے رب دے کران دے بیل بھی آیا کر دے میں ایک اکثر گال کریا کرنا اسی اپنے کار دے اندر درہ خرچے وال ندرہ دھوڑائیے ساڑے کار بھی کئیان دے کرائیتے ہوں دے کار دا کرائیہ بھی ادا ہو رہی ہے پانی دا بیل بھی ادا ہو رہی ہے گیس دا بیل بھی ادا ہو رہی ہے حضراجی بجلی دا بیل بھی لکھان روپے بجلی دے بل آ رہنے ہزاران دے حساب آ رہنے اسی ادا کری جا رہیا اپنے بچیاں دی سکولہ دیا فیسانوی ادا کرنیا تیویشنہ دیا فیسانوی ادا کرنیا جی نئی ادا ہو رہی ہے دی رب دے کران دے مسجد دے بل و رکھ را جات دے پیسانی ادا ہو رہی ہے مسجد دین تزامیاں کہہ کہہ کے تھک گئی کاری صاحب بلا بلا کے تھک گئے اسی کہہ کہہ کر کے تھک گیا اللہ والے ہو رب دے کرو تو اڑے پیسیاں دے نال چلیا کر دینے رب دے اگر بھی آباد تو ایڈے پینک پیلنس دے نال ادا ہویا کر دے نی رب دے کر آباد ہوندے نی ساڑھے ایک ایک دو دو روپے دس دس پنجاب پنجاب سو سو آزار آمدر صاحب دے نال رب دے کر آباد ہوندے نی آو اللہ دے کرنو آباد کرن واسدے جنجا اپنے کرنو آباد کرن واسدے اپنے بچینو آباد کرن واسدے اپنے بچینو کسے کم کاجدہ بنان واسدے اپنے بچیاں تے پیزا لگا دیو رب دے کرنو بھی آباد کرنہ واسطے بھی وہ تے بدلے اللہ دے کرم در بھی لگاؤ اللہ دے قسمیں میرا رب تاڑی قبر بھی بہتر کر دے گا اللہ تاڑی آخرت بھی بہتر کر دے گا اور رب تاڑی دنیا بھی بہتر کر دے گا وقت اجازت نہیں دیندہ وگرنہ دنیا دیندہ رب نے بڑے بڑے انعامات رکھنی رب آخرت والے دیارے بھی بڑے بڑے انعامات رکھنی آؤ اللہ دے قلو دعا ہے میرا مالک میرا خالق صحیح مانے دے اندر میرے سمایہ سانو سارے انو مسجد عباد کرن دی جدو جہد کرن دی تفیق عطا فرمائے اللہ میرے سمایہ سانو سارے انو اپنے قردے اندر رون کا لگام دی تفیق عطا فرمائے میرے محترم بائیو کوشش کریا کرو ازان سڑو تی دوڑ کر کے تیرے اپنے قرمدار آجاؤ اپنے رب کے کھیب پہ جاؤ رب کے دعا کرو ازان اور اقامت دیرمیان دی قبولیت افق اچھے اپنے رب کے رو رو کے دعا کریا کرو لوکانو دکھ سنام دے پھر دیو لوکانو اپنیاں گلہ دستے پھر دیو میں ماریاں کیاں میرے تے فلاں مصیبت آگئی ہے فلاں پندرے یار میں نو بڑا ہی تنکر چڑے آئے لوکانو دیکھئے جا کے مصیبت آن دستے گا لوکانو گلہ بات آن دستے گا اللہ دی قسم میں دنیا تیریاں ٹیچ کام بنائے گی اور لوکی تیرا مزاق بنائے گی کوئی فیدہ نہیں لوکانو دوکھ دستندہ اپنے رب کے در دے آجاؤ اپنے رب کے کھیب پہ جاؤ سر سجدے میں سڑ کے کہہ دیو ربا میں تیرا بندہ وہاں آج دوکھ لے کے آیا تو دوکھ میرا دور نہیں کریں گا تس میرا دوکھ کون دور کرے گا اپنے رب کے آجایا کرو اللہ دیکلو دعا ہے جو کوئی سنیاں سنیا ہے میرا مالک میرا خالق سیمانے دے اندر میرے سمایہ سانو سارے انو عمل کرن دی تو فیقہ تعاف فرمائے وآخر دعوان الحمدلی